کونٹیک لینز کی آپٹیکس ہے آپٹیکس کو جو ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس ریز کہاں سے پاس ہو رہی ہے کونٹیک لینز تو ہمارے پاس آئی کے بلکل کلوز پڑے ہوتے ہیں اگر اس ٹائیگرام میں آپ دیکھیں یہ اگر ہمارے پاس ایک فل آئی ہے تو یہ ہمارے پاس کونٹیک لینز بلکل اس کے کلوز پڑا ہوتا ہے جبکہ آپ کے پاس جو سپیکٹیکلز ہے وہ آپ کے پاس 13 میلی میٹر جو ہے اس سے دور پڑا ہوتا ہے اب ان دونوں کی جو بات سمجھ نہیں کیا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو یہاں سے ریز آتی ہیں یہ آپ کے پاس اس طرح فوکس ہوتی ہے تو بیسکلی یہ جو سپیکٹیکلز ہے یہ آپ کے پاس ریز کی جو ڈائریکشنز ہیں اس کو کیا آپ کے پاس چینج کر رہی ہوتی ریز کی ڈائریکشن کو چینج کر رہی ہوتی آئی کی پاور میں جو ہے اس کا ہمارے پاس کوئی رول نہیں ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ کونٹیک لینز کو آپ کے پاس کونٹیک لینز آپ کے پاس آئیز پر فوکلز ہوتی ہیں ادھر بھی یہی بات لکھی ہوئے کہ سپیکٹیکل لینز آپ کے پاس ایکسیسری ایفیکٹ جو ہے آپ کے پاس رفریکٹی پاور میں پروائیڈ کر رہا ہوتے ہیں جبکہ آپ کے پاس جو کانٹیک لینزز ہیں وہ آپ کے پاس جو ہے پوری ورجنس جو ہے آئی کی اس کو آپ کے پاس ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی رفریکٹی پاور کو چینج کرنے کے لئے آپ کے پاس جو ہے کارنیا کی سرفس پر گلاس لینز ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاس اس میں فلوڈ لینز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس فلوڈ لینز کا ہمارے پاس رفریکٹیو انڈیکس جو ہے 1.336 ہوتا ہے کارنیا کو 1.376 ہوتا ہے جو نارمل ٹیر فلم ہے اس کا بھی ہمارے پاس 1.336 ہوتا ہے اب یہ جو ٹیر فلم ہے یہ آپ کے پاس جو ہے 1.336 یا 9x10 جو ہے انٹیر سرفس آف کارنیا کو جو ہے نیوٹریلائز کر دیتی اور ہمارے پاس 48 سے 5 ڈیوٹر تک ریڈیوز کر دیتی ہے لیکن پوسٹیئر سرفس پہ ہمارے پاس اس کا ایفیکٹ نہیں ہوتا جس کو جیسے کارنیا میں اس کا ہمارے پاس اتنا ایفیکٹ نہیں دیکھا جاتا لیکن یہ اثرات ہمیں اس لئے نظر نہیں آتے کیونکہ ہمارے پاس جو کانٹیکٹ لینز کا ٹیر فلم ہے وہ آپ کے پاس فلوڈ لینز کی طرح ایکٹ کر رہا ہوتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کے پاس فرنٹ سرفس کی خالی 5 ڈیوٹر تک پاور رہ جاتی ایری بات کا خلاصہ یہ ہے آپ کے پاس جو فلوڈ لینز ہے اس کا ریفریکٹیو انڈیکس 1.336 اسی لئے رکھا گیا ہے تاکہ آپ کے پاس پاور ریڈیوز نہ ہو تو جیسے ابھی بتایا کانٹیکٹ لینز میں مربع گلاس لینز اور فلوڈ لینز ہوتا ہے ایمیٹروپیا کی کریکشن آپ کے پاس جو ہے گلاس لینز کے ذریعے فل کی جا سکتی ہے کہ سفریکل کریکشن جو ہوگی وہ انٹیر سرفس پر لگائی جائے اور جتنی بھی اسٹیگمیٹک سیلنڈرکل کریکشن وہ آپ کے پاس پوسٹیر سرفس پر پلیس کی جائے تو اس سے ہمارے پاس فلی جو ہے گلاس لینز کے ذریعے ہی کانٹیکٹ لینز کے آپ کے پاس سارا جو ریفریکٹیو ایرر وہ کور ہو سکتا ہے اور یہی ایمیٹروپیا آپ کے پاس فلی آپ کے پاس لیکوڈ لینز کے ذریعے بھی کریکٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہونی ہے کہ آپ کے پاس انٹیر اور پوسٹیر اور کورویچر جو ہے کانٹیک لینز کا وہ ایکوال ہو ایسے لینز کو ہمارے پاس ای فوکل لینز کہتے ہیں یہاں پہ لکھا ہو ہے کہ دونوں لینزز ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں فلویڈ لینز اور گلاس لینز دونوں آپ کے پاس ایمیٹروپیا کی کریکشن کے لئے یوز ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ گلاس لینز ہی ہمارے پاس زیادہ تر یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے فلویڈ لینز ہمارے پاس زیادہ یوز نہیں ہوتا بیس واقعے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایمیٹروپیا کی کریکشن کانٹیک لینز سے کیسے ہوتی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ جو ریز ہمارے پاس کن کن میڈیا سے پاس ہو رہی ہے تو ان کو سمجھ لیں ہمارے پاس فور میڈیا سے جو ہے لائٹ ری پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو میں ادھر ڈائیگرام میں زیادہ اچھا دکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آئی بال ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کارنیا ہے کارنیا کے اوپر ہمارے پاس ایک ٹیئر فلم پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو کارنیا میں اور پھر آگے فردر پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ائر ہے یہ ہمارے پاس اس کا ریفریکٹیو انڈیکس ون ہو گیا اگر یہ کونٹیک لینز ہمارے پاس پی ایم اے میں ہے تو 1.49 اسی طرح ٹیئر فلم کا 1.336 اور ہمارے پاس کارنیا کا 1.37 چاروں میڈیا میں آپ ایک بات نوٹ کریں کہ آپ کے پاس جو میجر ڈیفرنس آرہے انڈیسس کا وہ آپ کے پاس ائر کا اور یہ جو ہم نے آرٹیفیشل کونٹیک لینز ہم لگاتے ہیں اس کے بیچ میں آرہا ہے ٹھیک ہے باقی جو ہے آپ کے پاس سیم سیم ہے تقریبا تو یہاں پر آپ کے پاس بیسک جو ریفریکشن ہے ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس جو فرنٹ سرفیس ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس نورملی کورنیا ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن کورنیا کی بجائے آپ کے پاس یہ کونٹیک لینز جو ہے اسے یہ ہمارے پاس ریپلیس کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ اندر ایک بات لکھی ہے کہ ہمارے پاس جو کرویچر ہیں کونٹیک لینز کے وہ بھی ہمارے پاس ریفریکٹیو پروپٹیز میں کافی زیادہ کام کرتے ہیں تو اسی حساب سے ہمارے پاس ٹو بیسک پرنسپل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایمیٹروپیا کو کریک کرنے کے لئے ٹھیک ہے پہلے ابھی اوپر بھی ڈسکس ہوا ابھی ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں اس میں ہمارے پاس پہلا جو ہے وہ اے فوکل لینز ہے کہ آپ کے پاس جو کریکٹنگ پروپٹیز ہیں وہ آپ کے پاس فلویڈ لینز کی وجہ سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس تھری ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ ایک کونٹیک لینز ہے فلویڈ لینز اور کورنیا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس تھن ائر سپیسز کے ذریعہ جو ہے سپریٹ ہوئی ہوتی ہیں اگر کونٹیک لینز ہمارے پاس اے فوکل ہوئی یعنی اس میں فلویڈ لینز کے ذریعہ ہمارے پاس پاور کریکٹ ہو رہی ہو تو آپ کے پاس جو بیک وٹکس پاور اے فلویڈ لینز کا وہ آپ کے پاس جو ہے اس کو کریکٹ کر رہا ہوتا ہے پاور ہمیں دیکھ رہی ہوتی وہ ہمارے پاس فرنٹ اور بیک سرفیس کی سم ہوتا ہے اسے پہلے بھی بتایا کہ اے فوکل لینز آپ کے پاس تھیرپیوٹک کازز کی وجہ سے یوز نہیں ہوتے اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس بہت سارے بیس کرز جو ہے یوز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ہر ٹائپ کا امیٹروپیا جو ہے کور نہیں کر سکتے اس کے علاوہ فٹنگ ٹیکنیکز میں ہمارے پاس لیمیٹیشنز بھی ہیں موڈرن پریکٹس میں آپ کے پاس پاور لینزز سرفیس جو ہے اس کا کرویچر فائنڈ کرنے کی دیر ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس ان کے ریلیشنز سے ہم فائنڈ کر لیتے ہیں بیک وٹیکس پاور جو ہے کنٹیک لینز کی وہ آپ کے پاس نارمل جو ہم ریفریکشن سے پاور نکالتے ہیں اسی کے علموست ایکوال ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ جو ہے اس میں ٹیکنیکز جو ہے ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے کنٹیک لینز کیونکہ ہمارے پاس آئی کے ساتھ بلکل کلوس پڑا ہوتا ہے سپیکٹیکلز ہمارے پاس تھوڑی سی دور ہوتی ہیں تو اسی بیس پہ کچھ کنسیڈوریشنز ہم کرتے ہیں تو ان کو بھی دیکھتے ہیں ابھی نہیں کنسیڈوریشنز میں ہمارے پاس پاور اینڈ مینگنفیکیشن بائی کنٹیک لینز ہے ہمارے پاس یاد رکھیں جس وٹیکس پلین پہ آپ کے پاس لینز پڑا ہوتا ہے وہاں سے آپ کے پاس اس کی پاور کا اندازہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس ریٹینل ایمیج میں اس کا سائز کتنا آئے گا یہ سارا آپ کے پاس ورٹیکس پلین پہ جو ہے ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کنٹیک لینز اب ہمیں پتا ہے ذرا قریب پڑا ہوتا ہے اور سپیکٹیکل لینز اس کے مقابلے میں ہمارے پاس تھرٹین میلی میٹر جو ہے انفرنٹ پڑے ہوتے ہیں یا آئیس سے ہمارے پاس دور پڑے ہوتے ہیں اب ہوگا کیا ایسے کیسز میں ہمارے پاس ایفیکٹیف پاور جو ہے ہمارے پاس اس کا فارمولا ہمارے پاس ہیدھر ورک میں آئے گا ٹھیک ہے ایفیکٹیف پاور جو ہے انشاءاللہ اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن ابھی آپ اتنا سمجھ لیں کہ ہائپر اوپیا میں آپ کے پاس ایک سٹرونگر کانٹیک لنس جو ہے آپ کو چاہیے ہوگا اور ہمارے پاس آپ کے پاس ویکر لنس چاہیے ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا ہائپر اوپ پرسنس کو جو کہ ایجٹ ہوتے ہیں انہوں نے گلاسز کو جو ہے ناک پہ لائیا ہوتا ہے کیوں؟ تاکہ آپ کے پاس جو ہے پاور کم ریکوائیڈ ہو اب اسی کا الٹا آپ کے پاس ناک کی بجائے آپ کے بالکل آنگ کے پاس آجائے ہائپر اوپ کیس میں تو آپ کو سٹرونگ کانٹیک لنس چاہیے اسی طرح میوپک پیشنٹ کو آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے گلاسز جو ہے ناک پہ رکھی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اسے نظر نہیں آئے گا اب وہی گلاسز بلکل آنگ کے اوپر آگئی ہیں کورنیا کے اوپر آگئی ہیں تو پاور کو جو ہے اس حساب سے کم کرنا ہوگا تو یہ جو ہمارے پاس پاور ہے لنس کی اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم جو نارمل اپنی سپیکٹیکل پریسکرپشن ہے اسی سے ہم اسے جو ہے کلکولیٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ڈیوپٹر کا سفریکل لنس ہے ٹھیک ہے میں بلکل بیسک سے بتاتا ہوں ٹھیک ہے وہاں کی میجرمنٹس کو نہ دیکھیں تو آپ نے ایک فارمولا دیکھا ہوگا دی ایس ایکل ٹو ون اور ایف ٹھیک ہے یہ یہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ بھی یوز ہونے والا ہے تو اگر اس کو میلی میٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہی بات لکھی ہوئے کہ اس کی جو فوکل لنس ہے ایٹ ڈیوپٹر کی وہ آپ کے پاس ون ٹوئیٹی فائیف میلی میٹر ہے اب جب ہمارے پاس ون ٹوئیٹی فائیف میلی میٹر فوکل لنس آ گئی ہے تو اب ہمیں پتہ ہے کونٹیکٹ لنس ہمارے پاس تھرٹین میلی میٹر جو ہے وہ قریب پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فوکل لنس میں سے ہم نے تھرٹین میلی میٹر مائنس کر لینا ہے ٹھیک ہے ون ٹوئیٹی فائیف جو ہماری ریکوائیٹ تھی اس میں سے ہم نے تھرٹین کو مائنس کر دیا ون ٹوئیل میلی میٹر ہمارے پاس نیو جو فوکل لنس ہے یہ ہمارے پاس اب جو ہے کرنٹ فوکل لنس ہے اب اسی فوکل لنس سے ہم جو ہے کونٹیکٹ لنس کی پھر سے پاور کلکولیٹ کر ساتے ہیں اس کو کلکولیٹ کرنے کے لئے آپ کے پاس اب جو ہے فارمولا F is equal to 1 over D یا آپ کے پاس جو ہے D is equal to 1 over F ہمارے پاس ابھی جو ہے 112 ہے میرے خیال میں ٹھیک ہے تو 112 کو اگر ہم اس طرح میٹر میں کنورٹ کریں یہ ہمارے پاس بنے گا 0.112 ٹھیک ہے اس کو اگر ہم کلکولیٹ کریں تو یہ ہمارے پاس 8.93 ڈائوپٹر بنے گا ٹھیک ہے جو ہمارے پاس پہلے پاور تھی وہ 8 ڈائوپٹر تھی اب آپ کے پاس 8.93 ڈائوپٹر ہے یہ آپ کے پاس ہائپروپک کیسز میں جس طرح بھی ہم نے بات کی کہ پاور آپ کے پاس زیادہ آپ کو ریکوائیڈ ہوگی ٹھیک ہے ہائپروپ کیس میں اسی طرح اب ہمارے پاس جو میوپیا کا کیس ہوگا یہ ہمارے پاس اس سے تھوڑا سا الٹا ہوگا وہاں پہ ہمارے پاس پاور مائنس ہو رہی تھی میوپیا کی کیس میں ہمارے پاس افیکٹیو پاور جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے جب آپ کے پاس کونٹیکٹ لینس زیادہ قریب آجاتا ہے ٹھیک ہے سپیکٹیکلز کے مقابلے میں تو اسی ایکزامپل کو کیا تھوڑا سا سالف کرتے ہیں یہ در 11.5 لکھا ہے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھتے ہیں مائنس 11.5 کو ہم نے کیا کرنا ہے اس فرمولیہ کے ذریعے جو ہے ہم نے کیلکلیٹ کرنے لینا ہے f is equal to 1 by D ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی وہ 0.86 سمتنگ ہوگی اس کو کہ آپ نے اگنور نہیں کرنا ٹھیک ہے جتنی بھی ویلیو آئے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب یہ چونکہ آپ کے پاس میٹر میں ہوتی ہے اس کو آپ نے میلی میٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کو آپ نے سمپلی جو ہے تھاؤزنڈ سے جو ہے ملٹیپلائے کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو almost 86 point سمتنگ آتی ہے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ جو اس کے ساتھ آئے آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا اب وہاں پہ ہم نے اس فوکل لینڈ سے مائنس کیا تھا ٹھیک ہے ہاں پر ہم 13 کو ایڈ کر لیں گے تو اس سے ہمارے پاس almost 99 point سمتنگ ویلیو آتی ہے جو کہ ہم 100 لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب یاد رہے کہ یہ آپ کے پاس جو ویلیو ہے یہ ملی میٹر میں چل رہی ہے اب اس کو ہم نے دوبارہ میٹر میں کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہنڈرٹ کو ہم 1000 پہ کیا ڈیوائٹ کر دیتے تو ہمارے پاس 0.1 میٹر آ جاتا ہے اب اس 0.1 میٹر کو اگر میں اس فرمولے پہ لے لوں ٹھیک ہے کہ d is equal to 1 اور f تو ہمارے پاس اگر ہم اس کو calculate کریں 1 by 0.1 کو تو ہمارے پاس 10 ڈیوپٹر ویلیو جو ہے وہ آپ کے پاس آئی گی مائنس میں ٹھیک ہے جس طرح یہاں پہ انہوں نے کیا ہمیں کر کے دیا ہوئے تو یہ ہمارے پاس اسی فرمولے سے ہوئے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہائپر ہوپ ہوگا تو آپ کے پاس ایفیکٹیو فائیور جو ہے وہ مائنس ہو رہی ہوگی میوپیا کے کیس میں آپ کے پاس ایڈ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو سائز آف ریٹینل ایمیج ہے وہ ہمارے پاس لینس کی لوکیشن پہ کیا ڈیپینڈ کر رہا تھا انٹیریر فوکس پہ جو کہ آئی سے آپ کے پاس تھوڑا سین فرنٹ ہے یا آئی کے اوپر ہی آپ اسے کنسیڈر کریں تو وہاں پہ ہمارے پاس ریٹینل ایمیج سائز میں کوئی ہمارے پاس چینج نہیں آتا اس سے کم ہوگا ہمارے پاس ہائپر اوپیا میں یہ ہمارے پاس پر ڈیگریز ہوتا ہے اور اسی طرح میوپیا میں آپ کے پاس انکریز ہوگا اسی کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہمارے پاس اگر ایف ایک پیشنٹ کی مینیفیکیشن دیکھی جائے تو وہ ہمارے پاس 22% سپیکٹیکل لینس سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کنٹیک لینس میں آپ کے پاس 7% ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے پاس جو ہائپر اوپیا اس میں ہم کے پاس یہ سائز جو ہے وہ ڈیگریز ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے مینیفیکیشن کا اسی لئے ایف ایک میں ہمارے پاس کنٹیک لینس سپیکٹیکل سے زیادہ سوٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ آپ کے پاس جو ایکزیل تھکنس ہے کنٹیک لینس کی وہ ہمارے پاس منیمم ہونی چاہیے اس لئے ہم جو ہے تھک لینس کو ہمارے پاس ضروری ہوتا ہے کہ بیک ورٹکس پاور جو ہے آپ کے پاس وہ ایٹ کی جائے ٹھیک ہے ان لینزز میں کیونکہ آپ کے پاس اگر ہم دیکھیں کہ سپیکٹیکل سے کنٹیک لینس کی طرف جو یہ فاصلہ آیا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ جو ملیمیٹرز میں لینس آپ کے پاس کم ہوئی ہے اس کو ایٹ کرنا ضروری ہوتا ہے تو ایسے لینزز جن کی پاور آپ کے پاس فور ڈائیوپٹر سے کم ہو ان کا ایفیک کورنیا پہ ہمارے پاس بہت ہی کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس اگنور کیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی اس سے ہمارے پاس سلائٹ ایرر آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور ہائی پاورز میں ہمارے پاس ایرر کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور خاص کر تب جگ آپ کے پاس ٹرائل لینس کے جو لینس ہوتے ہیں ان کی تھکنس آپ کے پاس زیادہ ہو اس لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو لینس ہیں ان کی تھکنس بھی ہمارے پاس کم ہو اور آپ کے پاس ان کی فٹنگ بھی ہمارے پاس صحیح ہو بالکل جتنا کلوز ہو سکے آپ کے پاس آئی کے اتنا کلوز ہوتا کہ ہمارے پاس کانٹیک لینس کی ریڈنگ نکالنے میں ہمارے پاس ایز ہو جب ہمارے پاس جو ٹیئر لینس ہوتا ہے یا فلویڈ لینس ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس اگر کانٹیک لینس ہے ٹھیک ہے یہ کانٹیک لینس ہو گئے آپ کے پاس اور یہ کورنیا ہے تو کورنیا کی انٹیریر سرفیس اور کانٹیک لینس کی بیک سرفیس کے بیچ میں جو آپ کے پاس یہ لیئر سی ہوتی ہے فلویڈ کی یہ آپ کے پاس فلویڈ لینس ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس بسیکلی کانٹیک لینس کا اپنا فلویڈ وغیرہ ہوتا ہے ہمارے پاس اب 2 variable factors ہوں گے جو اس fluid lens کے properties پہ جو ہے ہمارے پاس کام کر رہیتے ہیں کہ اس کی thickness ہے ٹھیک ہے اس fluid lens کے دوسرا ہمارے پاس surface curvature ہے thickness ہمارے پاس اتنی importance اس کی نہیں ہے جب تک آپ کے پاس وہ 1 mm سے کم ہے کیونکہ ہر 1 mm کے لئے آپ کے پاس 0.12 ڈائیوٹر جو ہے وہ increase آپ کو پاور میں دیکھنے کو ملے گا contact lenses جو ہے وہ corneal curvature کے اوپر fit ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے tier lens جو ہے ان کی آپ کے پاس جو ہے plano power نظر آئی گی ٹھیک ہے یہ اب surface curvature کی بات ہو رہی ہے جو پاور ہوتی ہے آپ کے tier lens کی rgp lens میں وہ آپ کے پاس base curve کے ساتھ vary کر رہی ہوگی کیسے کہ plano power tier lens آپ کے تب دیکھنے کو ملے گا جب آپ کے پاس contact lens کی thickness آپ کے پاس k readings جو ہیں آپ کے پاس اس کے equal ہو تو ہمارے پاس plano power tier lens ہوگا اور ہمیں یہی جو ہے required ہوتا ہے پاس power tier lens آپ کو تب دیکھنے کو ملے گا جب آپ کے پاس base card جو ہے contact lens کا وہ زیادہ steep ہو ریڈنگ سے لیٹ سے یہ front ہمارے پاس جو ہے curvature ہے ٹھیک ہے 7.7 k reading ہمارے پاس آئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس زیادہ steep ہو اور آپ کے پاس 7.4 show ہو رہا ہے تو آپ کو plus power tier lens دیکھے گا اسی طرح minus power tier lens آپ کو تب دیکھے گا جب آپ کے پاس base card جو ہے contact lens کا وہ k reading سے زیادہ flat ہو posterior surface کا میں نے ایسی show کرنے کے لئے لیا ہے 6.8 ہے آپ کے پاس اور یہ آپ کے پاس 7.1 show ہو رہا ہو زیادہ flat آپ کو نظر آ رہا ہو تو ایسے کیسے میں آپ کو minus power tier lens دیکھے گا contact lens کے جو base card اور کے ریڈنگ میں جو ہمارے پاس ہر 0.05 milimeter ڈیفرنس پہ 0.25 جو ہے پاور ہمیں چینج نظر آئے گا final power کلکولیٹ کرنے کے لئے contact lens کی اس کے لئے اگر ہمارے پاس steep contact lens ہے ٹھیک ہے اس کی fitting ہمارے پاس ٹیپ ہے تو ایسے میں جو ہے ہم نے subtract کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے tier lens پاور کو ٹھیک ہے تاکہ ہمارے پاس estimated contact lens پاور آجے اس کا ہمارے پاس شورٹ فارم ہے کہ steep add minus ٹھیک ہے steeper add minus ہمارے پاس flat contact lens کے لئے flatter add plus ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آئیں جس سے ہم جو ہے اپنی contact lens کی جو corrections ہیں ان کو جو ہے ہم واپس accurate کر سکتے ہیں last job optics میں سمجھنے والی بات ہے contact lens کی وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس accommodation اور convergence کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے contact lens کے ساتھ spectacle کے comparison میں آپ کے پاس اگر contact lens کو دیکھیں تو یہ آپ کے پاس accommodative اور convergence requirement کو جو ہے myopic eyes میں increase کرتا ہے اور آپ کے پاس hyperopic eyes میں decrease کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے refractive errors کے حساب سے یہ difference آپ کے پاس versions of light rays کے difference کی وجہ سے آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے مختلف lenses سے جب پاس ہوتی ہے تو ان کی وجہ سے آپ کو یہ ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گا کہ myopia میں آپ کو جو ہے increase effect نظر آئے گا ٹھیک ہے accommodation اور convergence کا اور آپ کے پاس hyperopic میں decrease نظر آئے گا contact lens corrected eyes جو ہیں اس میں آپ کے پاس accommodation e-metropic eyes جتنی ہی آپ کو نظر آتی ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے ہمارے پاس کے contact lens جو ہے آپ کے پاس myopic spectacles کا جو ہے accommodative advantage جو ہے ختم کر دیتا ہے جن کو بھی myopia کے spectacles لگے ہوتے ہیں ان کی accommodation ہمارے پاس زیادہ induce ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی لئے جو ہے minus number ہم spectacles میں کم دیتے ہیں تاکہ آپ کے پاس accommodation کم induce ہو اور آپ کے پاس hyperopic spectacles کا disadvantage ہے وہ اس میں ختم ہو جاتا ہے کیا disadvantage کے hyperopic glasses کا میں پتا ہے کہ وہ magnify کرتا ہے اور contact lens آپ کے پاس magnification کو کم کر رہا ہوتا ہے